ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز محافظوں نے لوٹیروں سے کرلی دوستی محافظ دوستی نبانے کے لیے طالب علم کو گرپتار کرنے کے لیے پہنچے چربندن علاقہ مکین بن گئے طالب علم کی ڈہال محافظوں کو بگا دیا گزشتہ ہفتے چربندن کے طالب ساجد عمر نے چربندن کے سمندر میں گیر کانونی فشنگ میں مسروف ٹرالر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کر دی ویڈیو بنانے اور اسے وائرل کرنے کے جرم میں محکمہ پشریز اور لیویز ایلکار طالب علم کو پکڑنے چربندن پہنچے اہل علاقہ نے ڈہال بن کر اہلکاروں کو چلتا بنا دیا چربندن کے ماہیگیر اس عمل پر سراپہ اعتجاج بن گئے فشریز اور لیویز اہلکاروں کے خلاب نارے بازی کی اور اعتجاج ریکارٹ کروایا اعتجاجیوں نے وزیرعالہ بلوچستان اور چیپ سیکریٹری بلوچستان سے اہلکاروں کے خلاب کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا گوادر پولیس ایکشن میں آگئی طالب علی کی سربراہی میں گوادر کے مختلف سڑکوں پر اسنیپ چیکنگ کی اسنیپ چیکنگ کے دوران کالے شیشے والے گاڑیوں کی کالے پیپرز اتار دیے بغیر نمبر پلیٹ والے ویکلز کے خلاب کاروائی بھی کی اس پی طالب علی نے اپنے پیغام میں کہا کہ عوام اپنے گاڑیوں اور موٹر سائیکلز پر نمبر پلیٹ لگا لیں کالے شیشے رضاکارنہ طور پر اتار دیں عوام کی تعاول سے پولیس جرائم پیشہ افراد کو روکنے میں کامیاب ہوگا گوادر پولیس کی مختلف جگہوں پر کامیاب کاروائیاں کاروائیوں میں موٹر سائیکل چوروں کا گینگ منشیات فروش سمیت مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا گوادر پولیس نے کاروائیوں کے دوران موٹر سائیکل چوروں کے گینگ کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین مسروکہ موٹر سائیکلز برامت کر لیے دوسری کاروائی میں مارڈل اسکول ایریا میں چاپا مار کر منشیات فروش عبداللہ نامی شخص کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کرسٹل برامت کر لیا جبکہ تیسری کاروائی میں مونڈی ریک سے منشیات فروش امام بخش نامی شخص کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے محلق منشیات شیشہ اور کرسٹل برامت کر لیا اور چوتے کاروائی کے دوران مفرور ملزم ارمان نامی شخص کو بھی گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا تمام ملزمان سے تفتیش جاری ہے ایس ایچو محمد اسلم بنگلزائی نے منشیات فروشوں اور سماج دشمن اناثر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عظم کر دیا جی ڈی اے کے انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے ڈیپٹی ڈائریکٹر مقبول حیمد کی سربرائی میں جی ڈی اے میسپل ٹیم کے ہمراہ میرین ڈرائیب اور پیشوکان روڈ پر جمع مٹی کے ٹیلوں کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا میرین ڈرائیب پیشوکان روڈ سمیت گوادر کے اکثر سڑکوں کو کنارے مٹی کے بڑے ٹیلے جمع ہو گئے ہیں جس کو اٹانے کے لیے عوام نے وقتاً فوقتاً مطالبہ کرتے رہے ڈیپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ مقبول احمد بلوچ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترکیات گوادر نے ملہ فازل چوک کو روزانہ بنیاد پر سپائی کی ہدایت جاری کر دی جی ڈی اے ملہ فازل چوک کی تعمیر اور تازین و آرائش تک انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جی ڈی اے روزانہ بنیاد پر سپائی کا اعتمام کرے گا مقبول بلوچ نے تاجران اور عوام سے ادارہ کے ساتھ تعاون کی اپیل کی جیونی سے کنٹانی ہور جاتے ہوئے پاکستان کوس گارڈ کے ٹرک کو پانوان کے مقام پر حادثہ پیش آیا حادثے میں ٹرک میں سوار چار ہیلکار زخمی ہو گئے زخمیوں کو جیونی اسپتال میں طبعی امداد کے لئے منتقل کر دیا گیا طبعی امداد کے بعد زخمیوں کو گوادر میں کوس گارڈ ہیڈ آفیس منتقل کر دیا گئے زخمیوں میں ڈرائیور ملازم حسین صفائی عمران رومیل صداقت اور فیصل شامل ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے مرکزی رینما سابق وزیرعالہ سناؤلہ زیری کا جنرل ریٹائرد عبدالخادر بلوج کے کوارڈینیٹر محمد بیزنجو سے ٹیلی فون ایک رابطہ سردار زیری نے گوادر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے معلومات لی محمد بیزنجو کے مطابق چیف جلاوان کی ہدایت پر پاکستان پیپرز پارٹی گوادر سمیت مکوران بر میں فیلی دپا الیکشن میں احصہ لے رہا ہے گوادر میں جیت کر پاکستان پیپرز پارٹی کی مرکزی قیادت کو توفے میں دیں گے اکتیسوہ آل گوادر رمضان المبارک ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ میں نیو اسٹار کرکٹ کلم نے ینگ گلیکسی کو دلچسپ مقابلے میں چوبیس رنڈ سے شخص دے دی چودوہ آل گوادر رمضان المبارک نائٹ فرسال ٹورنمنٹ بنام ڈاکٹر عبدالعزیز مروم میں پہلا میچ داد اسٹار فٹبال ٹیم اور فیلے حالت فٹبال ٹیم کے مابین کیلہ گیا پہلا میچ فیلے حالت فٹبال ٹیم نے سات کے مقابلے میں دو گول سے جیت لیا جبکہ دوسرے میچ میں آسیم فٹبال ٹیم نے یونیورسٹی آف گوادر فٹبال ٹیم کو سات گول کے مقابلے میں پانچ گول سے ہرا دیا اور رمضان المبارک نائٹ ناک آؤٹ ینگ اور یوت فٹبال ٹورنمنٹ گوادر دوزار بائیس بنام مروم اتیکو رحمان نواب اور محمد اسلم کابوس میں دو فارمٹ میں یوت اور یونگ فٹبال ٹیموں کے درمیان میچ کیلے گئے یوت کے مقابلے میں پہلے میچ میں بی ایپ سی یوت فٹبال ٹیم اور صادق برادرز یوت فٹبال ٹیم مدد مقابل گئے بی ایپ سی یوت فٹبال ٹیم نے میچ پینلٹی کیک سے جیت کر اپنے نام کر لیا یوت کا دوسرا میچ جی اسٹار یوت فٹبال ٹیم اور السگیر یونائٹڈ یوت فٹبال ٹیم کے درمیان کیلہ گیا جو کہ ہلسگیر یونائٹیڈ یوت فٹوال ٹیم نے تین گول سے جیت لیا جبکہ ٹورنمنٹ کے ینگ مقابلے میں کیپٹن قادر نیشنل فٹوال کلپ اور ینگ مجاہد فٹوال کلپ کے درمیان میچ کیلا گیا